بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سنگید انبارو الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچتے ہو پی ٹی ویڈوز اسلام آسٹوڈیو سینا دین آج کی نشیت میں ہم دو عام امور خارجہ کے موضوعات دینے بحث لائیں گے سب سے پہلے تو وزیعظم محمد نواز شریف کی جانب سے بارتی حمل سب وزیعظم نیوین نرمودی کو چیلپون کیا گیا پرائیم سٹر نواز شریف ان دنوں سے لنکا کے دورے کے سلسل میں کولمبو میں موجود ہے وہی سے کال کی گئی جس میں پرائیم سٹر نواز شریف نے سب سے پہلے تو پتھان کورٹ ائر بیس حملے کی مضمت کی اور افسوس کا اضحاب کیا اس کے ساتھ پاکستان کی جانب سے تحقیقات میں تعاون کا یقین دلایا پرائیم سٹر نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ دہشتگرد دونوں ممالک کے درمیان جو پیس پروسیس ہے امن کا امن ہے اسے سیبوتاج کرنا چاہتے ہیں آپ کے این ہے کہ ہفتے کی صبح پتھان کورٹ ائر بیس پر حملہ ہوا تھا چھتیز کھنٹے تک یہ جانینا اور آج بھارتی وزیر دفاع جب میڈیا کو برید کر رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یہ آپریشن کلین اپ آئندہ کن مکمل کیا جائے گا اور اس میں چھے دہشتگرد مارے گئے ساتھ بھارتی سوجی بھی مارے گئے ایک تو آج کی نشیس میں پاک بھارت تعلقات اور پھر اس طرح کے واقعات کیونکہ ماضی بھی میں ہم نے ویرز دیکھا ہے اس طرح کے واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان جو مذاقعات کی بہانی کا عمل شروع ہوا تھا اس کو کٹائی میں ڈال دیا تو کیا یہ جو حملہ ہوا ہے اس سے پاک بھارت تعلقات کے ساتھ تک مداثر ہوں گے ابھی حالی میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں ششمہ طوراز صاحبہ یہاں کلاہوات میں آئی تھی اور انہیں مذاقعات کی بہانی کا اعلان کیا تھا اور پھر پچھلے ماہ وزیراعظم نریندر موڈی صاحب لاہور آئے تھے تو ایک تو اس حوالے سے جانے گے انڈیا میڈیا کے رول پر بھی ضرور آج کی نشیس میں بات کریں گے وہی سے وہاں سے اپسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ پندرہ جنوری کو جو سیکٹریز خارجہ کی سطح پر مذاقعات ہونے تھے انہیں مؤخر کیا جائے ایک تو یہ بہت عام ایشو ہے انڈیا پاکستان ریلیشنشیم اگر ریفنس ٹو پتھان کورٹ ایربیت حملہ اور دوسری جانے عالم اسلام کے انتہائی دو اہام ملک سعودی عرب اور ایران جن کے دنوں میں جن کے درمیان کشیدی کی صورتحال جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اور بڑھ رہی ہے اس پر بات کریں گے آپ کے علمے ہے کہ سعودی عرب میں ہفتے کے روز جو دہشتگردی کے الزام میں سعودی شیعہ عالم شیخ نمر سمیس ٹانیس افراد کو کتھر کلم کر دیئے گئے اس پر ایران کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا اور ہم نے دیکھا قیران میں سعودی سفارت خانے اور مشک میں سعودی کونسو خانے پر مشتل مظاہرین نے حملہ کیا رزی آتش کیا اس پر سعودی عرب کی جانب سے بھی ریاکشن آیا اور انہوں نے ایران کے ساتھ اپنے استفارتی تعلقات منکتر کر دیئے ہیں اس کے ساتھ اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لیٹس اپگیٹ یہ ہے کہ سعودی عرب کے بعد کوئیٹ بینن اور سودان نے بھی ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات منکتر کر دیئے ہیں متحدہ عرب امراض نے ڈاؤن گریٹ کر دیئے ہیں یہ ریلیشنشپ یہ تینا ایران اور سعودی عرب خطے کے دو انترائی اہام ملک ہیں اور ان کی اگر احساس کے تعلقات میں اگر اتنا تلاؤ پیدا ہوتا ہے تو اس سے پورا خطہ اور اس میں شامل ملک متاثر ہوں گے جس میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان کی بڑی چیلنجنگ سچویشن ہے آج اس سلسلے میں مشہلے خارجہ سرطان جزید صاحب نے قومی سمبلی میں پالیسی بیان بھی دیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو تشویش ہے جو اس وقت مشرق حصہ میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات کو بیتری کرنے میں بیتری نانے میں پاکستان اوائیسی کے روکر ممالک کے عمرہ اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے اور اس وقت میں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میڈلیس کے ٹرائسس میں قومی مفادات کو سامنے دکھر پیسلہ کرے گا سلسل میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک طبیل آخر سے فکری اختلاف کی وجہ سے بھی معاملات کناہوں کا شکار ہے اور ہم نے دیکھا ایراک ہو شام ہو بہرین ہو یمن ہو اس میں دونوں ممالک کا فیس آف بھی ہو چکا ہے لیکن اب معاملات جو ہیں وہ کافی بگاڑ کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس حالے سے بھی ہم گفتوک کریں گے اور جانیں گے کہ اس سارے سے نیارے ہوئے بیسٹ وی فارورڈ پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے تیم ممتاز شکتے ہیں میرے صاحب سلام باستوڈیوز میں شریک گفتوگن کا تاروز میں ہم سے قلع دیتا ہمارے آج کی پہلی مہمان چکتی ہے مسلمین نواد کے آپ کا تعلق ہے سینیٹر ہے اور اوبیسٹی بہت اہم فوجی پوسٹوں پر بھی رہ چکی ہیں معاملات کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں سینیٹر ہے نٹر جانیٹر عبدالقیون صاحب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے آج کی دوسری مہمان چکتی ہے میرے خیال میں بین او قومی امور پر ان سے زیادہ باہر کو ہمیں کوئی نہیں نظر آتا ہے اسلام آباد اور پاکستان میں دکٹر ریپا تو سینسا دکٹر سینسا بہت شکریہ سینسا آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور ان کے ساتھ موجود ہے دکٹر ماریت سلطان فہبا نوٹڈ اینلیسٹ سانسی اینسٹی کی جیر پرسن ہے سینسیٹر ہے مہمان کی ہاپنے بھی وقت دیتی ہیں مہدس پہمانے کو فارم ویلکم دورانے گھتوگو ہم کوشش کریں گے کہ اور ویڈیو روانہ آوازیں ہیں اس پرام میں لے کریں مہدس پہمانے کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں پارم مینیسٹر ہے پاکستان کے میں آپ کی جانتے ہیں کہ جن سب آپ سے گھتوگاہ حض کروں پتھان کوٹ ایر بیت حملہ آج پرائیمیسٹر نواز شریف کی تیلیفونی کنورسٹیشن ہوئی ہے انہیں پرائیمیسٹر نندر مودی کے ساتھ اور انہوں نے کہا ہے ایک تو تحقیقات میں کامل پر ایکین دلائے اور دوسرا جو دہشتگرد ہم نے دولوں ممالک میں جو پیس پروسیس کو تیلیل کرنا چاہتے ہیں سب میں آپ سے جانا چاہوں گا یہ جو کول ہے اس کا کیا اس کو جیسے کو کس طرح لیا جائے تھا بھارت میں آپ سمجھتے ہیں اور اس کا متوقع رسپونس کیا ہوگا آپ کی رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ابھی مینواز شریف صاحب نے یہ انیشیٹیوز لیے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے بڑا ایک ہوسٹائل سائیٹی چوٹ تھا ہماری نائن اف کنٹرول کی اوپر ورکنگ باؤنڈری کی اوپر وائلیشنز ہو رہی تھی ان کے جو بزراء تھے بڑے اس طرح پرووکیٹیو بیانات دے رہے تھے سرجیکل سٹائیٹ کی بات ہو رہی تھی پلاسن کا ٹیرزم کا جواب ٹیرزم سے دیا جائے گا تو یہ بہت کچھ ہوا پھر یہ بڑی خوشکبار ایک تبدیلی آئیں کہ پاکستان تو اپنے موقف پہ قائم رہا کہ ہمیں ڈائلاغ سے یہ آگے چلنا ہے انڈریج دکھنا چاہیے انڈیا نے وہ بھی سیور کیے اور اس بہانے پہ کہ آپ نے یہ حریت کے لوگوں سے کانٹیکٹ کیوں کیا تو ابھی یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی کہ مودی صاحب نے ایک چینج یہ ہوئی پیرس میں ملاقات ہوئی جہاں جو کانفرنس ہوئی ہارٹ افشہ میں ہوئی ہارٹ افشہ اور اس کے بعد مودی یہاں تشریف لے آئے 25 دیسمبر تو ابھی یہ ابھی تو ہم بگننگ ہی کر رہے ہیں تو اس کے اوپر یہ پتھان کورٹ کا واقعہ یہ بہت بڑا ایک بلو ہے بہت بڑا سیک بیک ہے لیکن ساتھ ہی یہ جو لیڈرشپ انڈیا کی اور پاکستان کی اس کی سیاسی بصیرت کا امتیان بھی ہے کہ اگر ہم ہوسٹیج رہے ان تیرریسٹ کے اور اس طرح کے واقعات آگے پیچھے ہوتے رہے اور فوری طور پر ہم دیریل کر دیں گے اپنے سارے سسٹم کو تو یہ کوئی بات بنیں گے آپ کو کہنا گرہ پندہ جنوری کو جو مذاکرات ہیں وہ ہونے چاہ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں موکر دیکھیں ہونے چاہیے اگر اس میں غلطی کرتا ہے انڈیا اور یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا ہمیں اپنی ریزالد شو کرنی ہوگی اور یہ جو ٹیلیفونک کنورسیشن ہے یہ بھی بہت مصبت ایک قدم ہے آپ نے دیکھا کہ جو ہے افغانستان کے صدر ڈاکٹر اشنفغانی نے بھی موڈی سے ٹیلیفون پہ بات کی اور اسی دن دوسرے دن اس بات میں چونکہ وہاں بھی افغانستان میں بھی ان کے کونسل خانے پہ حمل ہوگا اور ابھی نواز شریف صاحب کی یہ بات ہوئی ہے تو ای ٹھیک یہ مصبت قدم ہے اور یہ ایک ہماری طرف سے وہ ریزالد کہ ہم سوہت ایشیا میں امن چاہتے ہیں اور ہمارا یہ ٹررزم پاکستان میں ہو یا افغانستان میں یا انڈیا میں اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اس کو قدم کرتے ہیں اور that is the reason کہ I think this is how ہم مصبت تعلقات اور I must also say کہ انڈیا ریسپانس بھی پچھلی یوزیل ریسپانس سے ہاتھ رہت کے ہیں افیشن ریسپانس میڈیا کا تو جو اینا اداب ہمسائیگی کا تو پتہ ہی نہیں ہے چکہ بولیورٹ سکر جو اینا یہ میڈٹری ابھی ری اوریینٹ نہیں ہوئے جو ہے لیڈرشیپ افیشن ریسپانس ہے ہٹ کے ہیں ہٹ کے ہیں تب سر آپ اس پر آپ کی کیا تیک ہے ماضی میں ممبئی حملہ ہوگا لیکن اس سے ایک عدر مختلف حملہ ہے اس میں تو جو تعلقات تھے اور وہ بھی بالکل بہتل ہو گئے تو یہ پیس پروسس بھی رک گیا تھا یہ جو حملہ ہے اور پاکستان کی جانتے تو افیشن ریسپانس ہے جو انڈیا کا بھی تعلقات نے یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اس قسم کا برادر سے گردی کا واقعہ ہوا اس وقت دونوں مالک کے جس پارٹی تعلقات ہیں جس پارٹی تعلقات ہیں ان کے درمیان یہ رکھنا پڑا ہوئی ادرانہ دے یہ پہلی دفاع ہے کہ اس واقعے کی ہوتے ہوئے بھی دونوں ملکوں کے درمیان وہ سلسلے کے رفتے کی کیا پیت ہے مجھے پارنافس نے آج کے اخبارات کی یہ بھی کہا ہے کہ it is working on the leaves that are provided to them by the Indian government تو ایک مطلب کوشش ہو رہی ہے ایک مشترکہ طور پر اس حملے کے قادرز کو اس کے حملہ آبر کون تھے وہ اس بات کی پہتے پہنچے جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان مجھے لگ رہا ہے کہ ایک مشترکہ کوشش ہو رہا ہے وہ پہلے دسکسن میں ہو رہی ہے اور اسی کانٹیکس میں بڑی سگنیدیکنٹ بہت ہے کہ ہمارے پرامنیسٹر نے سیر لنکا سے اپنے ہندوستانی احمن سب سے اندر گفتگوں کی ایک بات دوسری بات یہ کہ میرے خیال میں پہلی دفعہ بری ملی رکمت کا بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اس کے دنوں کا ٹیرلیزم کا واقعہ جب پیش آیا تو وہ اس وقت دونوں حکومتوں کی طرف سے ان کے فہم میں ان کے ادراف میں یہ بات آگئی ہے کہ یہ جو جو بھی اس کے پیچھے کشمی جہاد کاؤنسل وہ تو ایک بہن او دی اکٹرز ہیں اس کے بارے میں اب جب تک وہ ان کی ڈین اے نکپ ڈیٹ ہوگی جب تک وہ کلیر نہیں کریں گے جب تک کوئی ایوڈنس ساری سامنے نہیں آئے گی تو میرے سال میں یہ ایک سٹیکلیشن ہے کہ شاید اگر تو انہوں نے سٹیریٹر کا بھی جو نوکو بھول کے لیکن میرے سال میں اس کی بڑی اہم بجار اس کی بڑا اہم محرک وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حکومتوں کو یہ سمجھ آگئے کہ یہ سپائلر ہیں اور اس کے حوالے سے یہ پیس پروسسس کو سبتاج کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ ایسا نہیں ہونے دیں گے بلکہ موری صاحب نے آپ کو یاد ہوا کہ ان کا پہلی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ یہ انسانیت انسانیت کے نشمال ہے اور پرانویشن نواز صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم کسی چولت میں بھی ان کو کو کمیاب دی ہونے دیں گے امریکہ میں تیسی اہم بات وہ ہے پتھان کورٹ ایر بیس تھی حملے کی نوجی ہے اس حملہ آوروں کے پیچھے مجھے لگ رہا کہ اس کے ویسے کافی دیچسٹی امریکہ کی طرح سے بھی لے جا رہی ہے اور تمام انیویسیگیٹیو ایجنسی جن کا فوکس ہے اس کی وجہ یہ تھا کہ یہ صرف حملہ جو ہے جب یہ پلان کیا گیا اس کے اندر انہوں نے انگستانی پولیس کی جو کوتانیاں بھی شارع ہو گیا لیکن جو پلانیاں تھے ان کا موٹیو کیا تھا ان کا موٹیو یہ تھا کہ وہ ایر بیس کنا داخل ہو اور وہاں پہ انڈین جو ایر فورس کے ایم ایم ٹوٹی وان جو لڑا کا پیاری ہیں ان کو تباہ کیا جائے اور ان کے ہلی کپٹرز ان کو تباہ کیا جائے اور پھر کچھ گھر مصردکہ اطلاق یہ دیں کہ پتھان ایر بیس کے پر شاید انڈستان کے کچھ دیا وہ محفوظ ایٹمی اکساس بھی بہت تو یہ لائزر کانٹیکس ہے لیکن حکومتوں نے سرکاری 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 بہت زیادہ ابھی تک بچیورٹی کا مزارک کیا انڈستان انڈستان میڈیا اس پر آپ کمینٹ کریں گی انہوں نے اس کو جس پلے اپ کیا اور آج بھی جب ہم گفتوک کر رہے ہیں جو ان کی جانب سے یہ مزاقرات ان کو پتھان کورٹ ایر بی حملے میں تحقیقات تک مؤخر کر دینا چاہیے اس پہ آپ کمینٹ کرنا چاہیں گی جو ریسپونس بھی رہے اپیشلی دونوں ممالک کی جانب سے میرے خال سے ہمیں تھوڑا سا جہاں تک انڈین میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پاکستانی میڈیا جیسی نہیں جو بڑی حد کا آز ہے اور کبھی کبھی مختلف ہوتی ہے حکومتی پولیسی اور میڈیا کی پولیسی مختلف موضوعات کے نحاظ ہیں ہندوستان میڈیا کی پولیسی خاصت ہے قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر وہ ہمیشہ حساسی کرتی رہی ہے جو خلق سوچتے یا انڈین اسٹابلشمنٹ سوچتی یا انڈین انڈالی ایڈنسی سوچتے بہت ان کے بہت قریب ہیں ترجمانی کرتے اس کے در آپ دیکھیں یہ انڈین میڈیا نے پرزنٹ تیس میں تین چیز بہت آم پہلی بات یہ ہے جب بھی کسی بھی جگہ پر حملہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ایک ستا تا کندرونی جو ہے ملویس ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات میں کسی کبھی داغت پر آپ نگی دیشت کر تنظیم میں اگر آپ یہ بھی مان لیتے اندل محفوظ کے طور پر مان لیتے کہ انٹرنل ہیلس کی وزا انٹرنل ایلیمنٹ نہیں تھا انٹرنل بات میں آپ ٹیلی فون کال آ رہی ہوتی ہو ان کو شواہیت کے طور پر پر پیزنیٹ کرتے ہیں بھل آپ نہ یہ شواہیت بن la kwam intelligence agencies کے سامنے رکھ سکتے ہیں نہ عسکری قیادت کے سامنے رکھ سکتے ہیں ہاں عوام کے سامنے ضرور رکھ کلیفون کال آئی اور تیلیفون کال تک دھما کا شروع ہوگی دوسری بات جہاں تک نیوکل کی بات ہیں جہاں تک ان تمام چیزوں کی بات دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو ہے جنوری کو ناصر نیوکل انسطالیشن کی لسٹ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کچھ نے کہا کہ وہ انگین جو Air Force based commandos ان کے گھر میں رہ رہے تھے بات جو ان کے پاس سمال ویپن تھی چھوٹے پیوانے پر چھوٹے ہتھیاب تھے سو یو نو ہی بیر ویپن پھر ان کو اس پک کوئی ایس مٹیریل ابھی تک نہیں لے اگر آپ اسکری طور پر یہ کام کرتے اور پھر اگر اس کے اندر آپ مار جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں اس کے اندر آپ جو یاکٹ سنہوں تک نہیں لے جاتے ہیں آپ کے پاس ایکس نہیں آپ کسی قسم کی اور چیز نہیں اور پھر اس کے بہت بہت ساری چیزیں میرے خیال سے قسمت تین possibilities ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ آگے واضح ہو سکتی ہیں کہ کتنی حفظ ہیں یا گلت نہیں ایک تو possibility یہ اندین establishments پر تے ہیں ان کا جو وہاں اٹھائٹ ہلیکاپٹر اخوانستان کو دی اور یہ پہلی دفعہ ہندوستان افسکری طور کے اوپر اخوانستان کے اندر ایک طرح سے شمولی اس سے پہلے جتنا کچھ بھی اخوانستان نے اخوانستان نے کیا مصد سوشل پروگرامز کے طرح کیا چینل روڈز بنائی کچھ اور کیا پاکستان کے خلاف دہشت بھی ضرور کی ہے لیکن اخوانستان کو انہوں نے یہ پرجیکٹ کیے کہ یہ انڈیا کا سوکس امیج یہ پہلی دفعہ جب انہوں نے اٹھائٹ ہلیکوپٹرز دیں ہیں اور یہ کہا ہے کہ یہ ٹانٹر ٹرلیزم کے اندر بہشت گردی کے اندر اخوانستان میں استعمال ہوں گے اس بیس کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ ایرییشن کا ایفو سپیس ہے یعنی کہ آپ کے وقت ایرییشن ہیلیکوپٹرز بھی ہیں اور تیسری جو ایریمت میں ایک حال سے جو تہم بات یہ کہ جو اسکری آپ کی کنٹورنمنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کی سیوڑ ایڈمنیس ٹریشن نہیں جلتی ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ جو پولیس کا افتر رسوخ جو ہے وہ اسکری جو ایریاس ہیں ان کے پر چلتے ہیں یہ ممکن ہی چار انڈین آمی کے یونیفروم پینے بھی لو لیول کا جدین کنن دکھا ہے آرمی کے لوگ ایر فور سبیس میں پولیس کی گاری میں چلے گئے دیکھیں ایر فور سپے جائیں گے تو کم از کم ان کو ایر فور سپے یونیفروم دانا چاہیے تھا آرمی کا یونیفروم پینے پولیس کی گاری میں جانا 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 جو جو ایک ملیٹری کے جو انیلیس ہیں یا جو ملیٹری کے دین کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی یونیفروم جسے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی طور کے اوپر جو خات شعر ہے ایر فور جو انٹرمن ایلیمنٹ ہے انڈیا کے اندر جو تیرورزم کے ذات یا اس سمتی ایکٹیویٹیز میں چاہے وہ رائیٹ ونگ بیس پر رہے چاہے تیرورزم کے لنگ کر رہے لیکن اگر وہ allow کرتا ہے اس ایلیمنٹ کو اندرانے کے لئے تو یہ ایلیمنٹ اگر یہ ایک ایلیمنٹ ہے ایک بیس ہے اس طرح کی ہزاروں بیس ہندوستان کے پاس ہیں کل اندر اس بیس میں چلے اندر روک لیا ان کے ٹیروریس پلان نہیں تھے کل وہ کسی اگر ٹیروریس جگہ سوپر کرتے اگر ہندوستان کے اندر یہ right wing element ان کی air force کے اندر جو ہے جو اس طرح چیزوں کا element کو allow کر رہے تو پھر اگر مخیل میں سمجھ پا ہوں کہ انڈیا کو اپنے اندر جھانا چاہیے بہت زیادہ دیکھیں باقی سب چیزیں آپ چھوڑ دیں آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں آپ بتائیں کہ انڈیا air force کے کسی انڈونی element نے اجازت دی ہوگی تو انڈیا army کے لوگ اندر آئے ہوں گے پھانکوٹ کی رہے بہت چیئے یہ پتھانکوٹ کی کنٹورنمنٹ ہے یہ ایک فاورد کنٹورنمنٹ ہے اور یہ صرف air base نہیں ہے یہ فوج کنٹورنمنٹ بھی ہے اور یہ مادوپور head works کے بلکل ساتھ ہے مادوپور head works ایک چوک پوائنٹ ہے انڈیا کا کشمیر سے سارا لنک ہے وہ اس روڈ سے سامہ کٹھوہ سے ہوتی ہوئی کتھار رینج کے لگ سے گزر کے اکھ نور سے گزر کے تو پڑا جاتے اور ان کا یہ line of communication ہمارے سیال پورٹ کے سیکٹر میں رابی اور چناب کے خوریڈور کے اندر بڑا ورنی لیبل ہے اور ان کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یہ خص میں اس کو سیور نہ ریریفائی اور پھر پولیس وغیرہ کا تو بلکل سوال نہیں پیدا ہوتا تو اس لیے یہ جو اندر بھی ریڈیکل ہیں جن کو یہ موڈی کا یہ آنا بلکل پتہ نہیں تھا اور ان کی اپنی اتنی مویس نیکس علیس اور وہ جو ریاستوں کے اندر جو ریمنیو کلیکشن ہے وہ باتے کے طور کے اوپر یہ لوگ کرتے ہیں جو ٹیرنیس ہیں تو اس لیے ان کو ضرور سوال سرچنگ کرنی چاہیے اور سپیشل جب فنس ہے ہمارا بارڈر یہ جو کشمی سیل کورٹ کے آریا یہ تو میں 1971 war میں میں آئیوز رائٹ دیر تو یہ ڈبل فنس ہے تی باتے انترنیس پوائن میرے میڈیا سوال سرچنگ بہت بڑی شکر بڑی شکر سکیپ گورٹ کریں آپ پاکستان کی طرف یا کسی اور ملک کی طرف آپ ملی ہوٹھائیں آپ کو یہ شکر میڈیا کی میڈیا 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 بہت میڈیا میڈیا نیاریٹیو چینج شروع میڈیا دیں گے اس کے بعد میڈیا میڈیا بھی میڈیا سرچنگ کیونکہ unlike in the past کہ جب میڈیا اور حکومت اگر بار بول رہے تھے اب جیسا تھوڑا سا آپ کو ختم رہا تھا ہے میڈیا کی ناریٹکی وائلہ چھے اور پھر اندوستانی میڈیا کو میں یہ بھی کردٹ دینے چاہوں گا انہوں نے بڑے سکتے ہوئے سوالات بھی پوچھے کہ اگر آپ کو پاس پرائیل اٹاک کی انٹرلیل ساپس پاس ملیوں تھی تو وہ کسی کیسے آپ نے آپ کو اپنیشنی کیا پھر جب آپ کہتے ہیں کہ بیٹس اوڈیس انٹلیلیل سا آپ کو اپنیشنی ریڈی تو پھر یہ انٹرلیل سا ریڈیل سا بھی یہ بہت سارے ارسل سوالات ہیں جو کہ ہندوستانی میڈیا انٹرلی بھی اٹھایا ہیں میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا ہماری نے کہا کہ رڈی ایکس ان کے پاس نہیں تھی آج لانگ وارڈ زیرنر والوں نے ایک بہت لگا فیس انہی پتان کوٹ کی ایک سی بھی اٹھایا ہاتھ میں ہے جس کے اندر انٹرلی انٹرلی بھی اٹھایا ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ انٹرلی موجود تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایساہ ہے وہ یا امیہرکان ایشو تھا یا وہ افتان ایشو تھا کیونکہ ڈی ایک امریکن سپلائی جو ہے پلاکک ہے اور رہنہ جنلیل جو ہے یہ یہ جنل ان کے پاس یہ انفرمیشن بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اخوان ہو رہی ہے اگر رڈی ایک وہاں سے آپ کے پاس جو پاکستان میں استعمال ہوئے جو اخوان کی کنیکشن بڑے بازے ہیں تو اگر اس طرح دیکھا جائے تو اس کی کنیکشن دریکٹی ہیں اب تو میں بھی سوچھ اور ٹو سعودی عرب ایران ہی جانگا چاہوں گا کہ یہ جو حملہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مومنین ستاکر نہیں ہے اس سے ہمارے مذاکرات جا خدا نہ خاصتا انہیں خلال نہیں ہوگا یہ بہت اس کا اثر دیا وہ جنہوں نے بھی حملہ یہ کیا یا جنہوں نے پلان کیا ان کی توقعات برقس اس کا اثر ہوا ہے مطلب بڑیات کے دونوں ملکوں کی تلقات کے اندر گرہ ڈال لیں کے اس سبلے کے نیچے پر دونوں موالک جو ہیں دونوں ملکوں کی حکومتے ہیں جانت اس میں قابل کر رہے ہیں اور جب آپ سمجھتے ہیں کیا اس کے بات پیان تھی جا محسوس آپ کی بھی یہ رائی تھی میرا سانسی نہیں ابھی the proof is will be in eating the pudding یعنی کہ جب آپ یہ دیکھیں گے جب یہ میرا لنکھ ساتھ ہے کہ یہ اتنی تیزی سے ابھی ہندوستانی جو حکومت ہے یہ دیکھے گی اور اس کے بعد یہ تیسلا کریں گی کہ ہم ذاکرات میں حصہ لیں گے لیکن اگر وہ لیتے ہیں تو آپ ہی ضرورت کے تحت کریں گے اس لیے نہیں وہ واپس اپنے نیریٹک تو پرانا چاہتے ہیں strong position میں کہ پاکستان دیشتگرد ملک تھا پاکستان سے دیشتگردی ہو رہی ہے جو اس کا ان کو بہت بڑا نیگیٹیو ان کو ناکھ سوڑنا پڑا کیونکہ آپ نے شمایت دیئے دیشتگردی کے ہندوستانی جو پاکستان کے اندر ہو رہے تھے اور جو آپ نے دیلما اقوامی ستاپے بھی دیئے اور ہندوستان کو بھی دیئے ایک دیلما ہے حکومت ہندوستان کے لئے پہلے تو یہ اخصان ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو تلزے مداری پروسی پر ڈال دے تو اپنے سے زنگ ہوئے جاتی ہے ابھی جب اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے لنکس نہیں ہیں تو وہ کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے اس کا مطلب آپ کے پاس ہے آپ کے سیکیورٹی کے لائپس ہیں تو یہ اس ٹیلے میں میں ہے ای ہوپ کہ وہ وزڈم کے ساتھ اس چیز کو بردائج کریں گے پارٹ انڈیا جو تعلقات اس وقت کو ورٹم کر لیں گے میڈیا کو تھوڑی ڈریکشن دیں میڈیا ان کا ٹیونڈ ہے ٹوٹڑ پاکستان بینسنگ پہ تو ابھی وہ اس طرح ٹھیک نہیں ہو رہے کہ یہ کیا بات ہے کہ آج تو یہ بھی بات ہے چلی بھی ارس ہم نے اپنے تلے ہافتے انڈیا پاکستان تعلقات اور پتھان کورٹ ایر بے تھامنے پر جو ہے وہ اپنے ماہرین کیا ہے آپ کے سامنے لے کریں چھوڑی سی بریک لیتے بریکر بنائیں گے تو جو بہت اہم ایشو ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات پشید ہیں اس پر بھی ان کی آرہا لیں گے اور یہ جانے گے کہ پاکستان کے لیے یہ سیچویشن جو ہے وہ یقیناً ایک مشکل سورتیال ہے best way forward کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے بھی اور کس طرح عالم اسلام میں جو مسلم ممالک ہیں وہ کس طرح قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں رشیہ کی جانب سے آسٹریہ کی جانب سے بکپلے سے اس کے بعد آتے ہیں تو گفتوکو آگے بڑھائیں گے بکپلے لیچے گوڑیا کا دماغ دوڑانا ہے سبھی دودھ پر کھلاتا ہے آج گروڑ میں بنانا ہے کیونکہ دیپو کے پشتوں کو بنانا ہے اچھا جب زیادہ جبائیت کی ضرورت ہو تو آپ دودھ کو اکیلا نہیں چھوٹی یہ بچے کے دو دیالز میں دودھ اکیلا کیوں؟ پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس ہر روز ہر قسم کی تکلیف کے ساتھ سب سے پوپلر جو سٹیکمنٹ ہوتا ہے پیشنٹس کا وہ کہتے ہیں کہ تھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے عموان ان کو کھول ڈرینک آئس کریم یا آپ سے چائے سے شاپ سا پین ہوتا ہے اس کو ہم سینسٹیویٹی کہتے ہیں میں سینسٹیویٹی کے لیے سنسوڈائن ریکمنٹ کرتے ہوں سنسوڈائن بانتوں کے اندر جا کر سنسٹیویٹی کے دس کو آرام دیتا ہے تو مجھے سنسٹیویٹی ہوتی ہے تو میں بھی سنسوڈائن استعمال کرتے ہوں مجھ بھی حقین ہے کہ سنسوڈائن کام کرتا ہے سنسوڈائن اور ایران کے درمیان جو معاملات ہیں وہ کافی سنین ہوتے جا رہے ہیں میں ارکر ڈاکٹر ماری اتحاف کا آپ سے آغاد کروں کیا کہ انگلز حوالے تھے ایک کافی لمحے فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے بھی سعودین اور ایران جو ہیں وہ عام طور پہ جو مہرین تھے ہم کہتے ہوئے ہم سنتے دیں کہ جی پروکسی بارز میں انوالو ہوتے ہیں چاہے وہ یمن کی بات ہے چاہے وہ شام کی بات ہے راک کی بات ہے اب تو بلکل براہ رات ایک طرح پر ایک طرح امت مسلمہ کے لیے بہت لمحے فکریہ ہے اس لیے کہ یہ ایک ایسی جنگ کا آغاز رکھ سکتا ہے جو بعد میں دونوں ممالک کے لیے پرٹرول کرنا نا ممکن ہو جائے گی خاص طور کے اوپر دیکھیں خاص طور سے جب آپ بنیادی اصول جو ریاست کے لیے ہوتے ہیں سیٹھمنشک کے لیے ہوتے ہیں اس کے آپ خلاف کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پر سنو ممالک کو تحمل کی ضرورت ہے کیونکہ جو تحمل نہیں کرتے ہیں تو شیعہ سنوی فسادات صرف یہ سعودی ریدیا یا ایران پر محدود نہیں رہیں گے یہ مشرق کے وسطت ہوتے ہیں اسے تباہ اسلامی ممالک پر پہنچیں گے لیکن جہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سعودی ریدیا کو جو ہے رائعہ برستنی چاہیے تھی جو ان کے کلرک ہیں جو شیعہ کلرک تھے ان کے خلاف لیکن جو اصول میرے خاص سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اس کے نجی جو سولے یا جو داخلی اس کے جو قانون ہیں اس کے مطابق آپ کو رہنا پڑتے ہیں اور اس کا جواب آپ کو روایت کے مطابق دینا چاہیے آپ دیماشے کر سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ تعلقات ختم کر سکتے ہیں لیکن آپ جب پیچی دی جو ایران کی طرف سے جواب آئے ہیں کہ آپ نے سطارت خانہ جلاتی ہے اور اس کے بعد جب لوگوں کو آپ مشتہل کر دیتے ہیں اور آپ ایسی چیز سے مشتہل کریں جس کو روکنا ممکن نہیں ہوگا اس پر شروع میں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ آپ چیز ٹھیک کریں لیکن تمام آپ اسلامی ممالک دیکھنے کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے یہاں صرف شیعہ ہیں تو سو فیٹ سچی ہیں یہاں سننی ہیں تو سو فیٹ سننی ہیں دیکھیں مسلمان ممالک کے اندر شیعہ سننی ہر جگہ موجود ہیں اور جہاں خائم وہ افسریت میں ہے خائم وہ اقلیت میں آپ کو دوسروں کو یہ حق دینا پڑے گا کہ وہ زندہ نہیں ہے لیکن آپ ساتھ ساتھ آپ بھی حق بھی نہیں دے سکتے کہ ایک جگہ اگر وہ شیعہ کلرک ہے اور اگر اس نے جو ہے اشتیال انگلیزی کی ہے تو آپ اس کو ہاتھ نہیں نکا سکتے گی اور آپ نے ہاتھ لگایا اور اس کو دشت کردی کے قانون کے مطابق کام کیا تو آپ اس کے خلاص جو ہے جو ریاست ایران ہے وہ اس کا اقنام اٹھائے گی اسی طرح کل اگر آپ یہ کام اصول مان لیتے ہیں تو کل اگر جو سعودی بیسٹ جو کلرکس ہیں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ اگر ہم ان کو ہاتھ لگائیں گے تو سعودی عربیہ کی طرف سے ایک ریاستت سعودی عربیہ اس کے خلاص جو ہے نہ صرف کام کرے گی بلکہ تمام طرف سعودی عربیہ کی تعلقات اس کے طرف تمام چیزوں وہ ختم کر دے گی اس لحاظ سے میرے خواہ سے شیعہ سنی جو ڈوائید ہے جو حدود ہے یہ آج سے نہیں ہے نہزاروں سال سے ہوں آئندہ ہماروں سال تک رہیں گی شیعہ جو ہیں سنی نہیں ہوں گے سنی جو ہیں شیعہ نہیں ہوں گے آپ کو دونوں کو یہ حق دینا پڑے گا کہ آپ ایک ساتھ رہ سکیں اور اس میں دونوں ریاستتوں کو ایک اہم کا دارہ دا کرنا پڑے گا لیکن خاص طور پہران کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اشتیار لگے اس پالیسی اختیار کی دیئی ہے یہ پالیسی جو ہے کنٹرولیبل نہیں ہے اگر اس طرح کریں گے تو پورے اسلامی ممالک کے اندرز کا دردہ عمل آئے گا شیعہ جو مختلف جگہ پہ موجود ہیں ان کے خلاف جو ہے جو کاروائی کی جائے گی اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ یہ نہ تو ایسی جنگ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اس لئے بزار مسلمان اور نہ ہی ایسی جنگ جو بزار ریاستت دیکھیں سوچ کر سمجھ کر کریں کیونکہ اس میں لوگوں کا دین انبولمنٹ دین میں انبولمنٹ اس کے اندر آپ کو تحمل کی ضرورت ہے اس کے اندر آپ بہتا رہوہ طریقے نکال سکتے تھے آپ اور طریقے سے ہینڈی کر سکتے تھے اور میرے خواہ سے ابھی بھی دونوں ممالک کو چاہیے کہ ایجوزر سے باتشید کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں کیونکہ اگر یہ جنگ لوگوں تک آگئی اگر یہ جنگ شیعہ سلی بنیاد کے اوپر شروع ہوگی اور اس کی بنیاد کے اوپر شیعہ کے ارکس اور سلیق جو مولی ہیں ان کو ہاتھ لگانا جو ہے تو پھر میرے خواہ سے یہ ممالک کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ آپ آئندہ شیعہ سلی بنیاد کے اوپر اس دیشت کے دیگے ہوگی میرے خواہ سے دیکھیں میرے خواہ سے دیکھیں میرے خواہ سے دیکھیں دونوں ممالک جو ہیں وہ شیعہ اور شیعہ اسلام کو اپنے مقاصر کے لیے استعمال کریں بیسکلی سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو تنادرہ ہے وہ جو پلٹیکل ریولی کا ہے جو جیو سٹریجی کے ریولی ہے جو بڑی دھیپسی چلیہ آ رہی ہے جب سے ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے تو سعودی عربیہ نے اس کی بڑی کھول کے مقالفت کی ہے جب آپ کو یاد ہوتا کہ جب ایران جاک وہاں ہوئی تو اس وقت دے سپورٹڈ عراق اور وہ بہرین اور چھوٹی جو عرب خلیجی ریاضتے ہیں انہوں نے صدام حسین کی کھول کے حوایت کی اور اس کے بعد جب جو ایران عراق جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد جب ایران نے کوئیت پہ حملہ کیا تو وہ پھر یہ لوگ جو ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کسسٹنٹ ایک پالیسی نہیں ہے یہ ایران کی طرف سے ایران ہے تکسیوڈ اینڈی چیلنج ہے کیونکہ جب سے ایران اور امریکہ کے درمیان اور پی خائن ملکوں کے درمیان ایران کی نیوکلی ڈیل ہوئی ہے اس سے سعودی عربیہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کی جو ان کا جو علاقے میں جو اور اصور رفوق ہے وہ اکلپس ہو جائے گا اور اس خواب کی اتنے پیش میں مبتلا ہے اور پھر چاہتے ساتھ امریکہ اور جو سعودی عربیہ کے طلاقات ہیں ان کے دماغ میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے بکار امریکہ اس نو لانگر اور ویسٹرن یورپ اس نو لانگر ایس مجھ ریلائنٹ آئیل تو یہ بھی ایک اس کے در آئیل کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے تو میرے خواہد میں دونوں موالک کے درمیان جو ہے وہ ظاہرہ کشیگری بہت بڑھ گئی ہے ان باتات کے پیش میں میں ماریاں کے بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر آپ چیک نمیر جو ہیں وہ سعودی عربیہ کے اکشاری سے تو وہ ایک ہی وہ آج کی بات نہیں ہے انہوں نے چاہ دفعہ وہ پہلے بھی آرے سوئے چاہ دفعہ ان کو رہاں بھی کیا گیا تو مطلب کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کو موت کی اصلاح دینے کی بجائے ان کی اصلاح کو وہ موقر کر دیتے تو اگر سی کہ سعودی عربیہ کا ایک داقری معاملہ ہے لیکن پہل سعودی ریگل سے ہوئی اور یہ کہنا کہ ایرانی حکومت نے ماؤگ کو کنٹرول نہیں کیا یہ میرا قلب ہے بلکل بلکل غیرد بات ہے آپ میڈیا پڑھیں میڈیا کندر آپ کو یہ بات میں دیکھیں کہ ایرانی حکومت نے اس بات سے افسوس پردار کیا ہے کہ ہم نے we were unable to protect دیانات آئیتے بس پردار سے جو دیانات آئیتے دیکھیں 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 جب حکومتی ستا کی اوپر ایک دوسرے کے خلاف دیانات آپ دیں گے اور اس کے لئے کوئی آپ کا opportunity میں لگے escalation کی طرف تو آپ اس کے escalation میں لگیں escalation کی طرف دیکھیں دیکھیں میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں جانا جاؤں گی اس سے تعلق آپ جمزان یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی ریبیا نے پہل کی سعودی ریبیا کو سوچنا چاہیئے تھا لیکن برحق اگر کوئی بھی شخص آپ کے ملک اشتیال انگیزی کرتا ہے یا دائشت دردی کرتا ہے تو یہ حق ہے ریاست کا جاپس کے خلاف کام کریں اسی طرح جب آپ کسی اور ملک کے اندر کوئی سفارت تخانہ ہوتا ہے تو آپ کا حق پڑتا ہے کہ آپ اس کو پرٹیکشن دیں تعلیمہ دوسری بات یہ ہے کہ سعودی ریبیا اور ایران وہ مختلف ریاستے ہیں وہاں عوام کو اتنی حد تک آزازی حاصل نہیں ہے جتنی بات ممالک کے اندر جہاں آپ کہتے ہیں کہ سعودی ریبیا کی اگر آپ امبسی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پتہ نہیں تھا کہ وہ اٹیک ہو گیا جہاں ایک پروفیشن ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس تین طرح کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اسی طرح اگر اتنا بڑا موب جمع ہوتا ہے اور آپ ایرانی حکومت کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پتا تھا تو میرے پاس یہ بات صحیح نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان دونوں ریاستے اس وقت جو کام دیں گے جب سعودی جب امیریکن اگرسی کے اوپر 1979 کے اندر ہمارے موب میں یہا پہ کٹھا ایرانی حکومت نے اس چیننسلوں کو عرص بھی کیا دیکھیں میری مانوزات سن دیں بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر تین چار بیسک وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ انٹرپیٹیشن آف اسلام دیفرینٹ ہے ایرانیان کی سوژیوں کی جیسے ڈاکٹر ماریا نے کہا ایک تو یہ دوسرا جیسے آپ نے ویری رائٹلی کہا کہ یہ جو جیو سٹریٹیجی کنٹریسٹ ہے اور جو ہیجیمنی ہے اور لیدرشپ آف مسلم ورڈ اس کے لیے بھی ابھی یہ دونوں گروپ آفس میں آگے آکے رہو کرنا چاہتے یہ دوسری وجہ ہے تیسری وجہ ہے آئل کی اور گیس کی کہ دونوں پروڈیوسریں ایرانیان شارٹ ٹم ویو لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائیسز زیادہ ہوں اور ہم اس کی کریں سعودیز ایک لمبی سوچ کے ساتھ کہتے ہیں اور وہ پرائیسز کو لور رکھ کے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ایک ریلیکشن چوتھا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ جو سعودی آریبیا is more close to USA and the west especially Britain and all ایرانیان ان کے اپوزیٹ رہے اور وہ یہ دوسری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صورت حان تو بڑی بدمصیبی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1929 میں ان دونوں کے ڈیپلومیٹک ریلیشنز کائم ایران اور سعودی ایران اور سعودی رجی 1929 1929 اس کے بعد شہنشاہ ایران سعودی ریبیا گئے اور شاہ فیصل ایران کے گئے اور ان کے بیٹر ریلیشنز تھے اس کے بعد بھی جی جو ایکچول بات شروع ہو ہوئی ہے یہ پھر رہا اچھا ایک 1985 سعودی ریبیا میں تا ایٹی سیون میں ایٹی بیلد اپ ہوئی اور لڑائی ہوئی مکہ کے اندر جہاں کو تقریبا 400 ڈ سمتنگ کل ہوئے 402 لوگ احمدی ڈیپلومیٹ تھا سعودیوں کو وہ مار گیا اس کو زخمی ہوا وہ خیڑکی سے بار چلانگ لگئی ان کے پھر سیور ہو گئے ریلیشنشپ لیکن خاتمی سب جب آئے ہیں ازی پریزیڈنٹ تو ان کے پھر سعودی عربیہ کے ساتھ آنا جانا ہوا اور انہوں نے اپس پیکٹ کیے باقیدہ اور بعض میں جو احمدی نجات دی گئے ان کو عبداللہ ائر فوکس پہ آکے ریسیو کیا تو ان کی اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خراب ہو گیا لیکن ہمیں جو پاکستان جنسے ملک کو اور باقی دنیا کو آگے آکے ان کو پیچ اپ کرنا چاہیے کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ بلکل ڈیگلز ڈران کی اوپر ہو گئے ٹھیک ہے شیعہ سننی کا وہ اپنا لیکن ان کی تعلقات اچھے تھے ابھی جو سور پوائنٹ سیریہ ہے جس کی اوپر وہ اراک ہے جب اراک ایک بخر تھا ایران اور سعوی ایران ایران آپ جمن کے اندر بھی آگئے تو سعوی فیل کہ میں انہوں تی انہوں میری دسکیش رکی تھی اور ایران انہوں انہوں سے میری دسکیش ہوئی کہ آپ سعوی فیل کرتے ہیں کہ ایران سعوی اتنا مطلب تکیری جتنا سٹریٹیجک مفادات کرتے ہیں ایران 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 بات ہمیشہ سے جن جو جیو سٹریٹیجک پر ہوتی ہے لیکن دونوں ممالک میں یہ جو شیعہ سنی فسادات ہیں یا شیعہ سنی جو دوائید ہے اس کو پلے کی ہے اور اس وقت پر صورتحال جو چیز میں نکتہ کہنا چاہ رہی تھی یہ ہے کہ جس نکتے کے اوپر یہ کھیل بل ہو جائے گا اس لئے دونوں ممالک کو چاہیے کہ حمل کم بزائی سنی دیکھ دیکھ دیل بات ہے دیکھ 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 دیمج کنٹرول کنٹرول کا ریٹم سنس کی ہوگا کہ جو سیریا کو انترم لیکشن کے حوالے سے انترم گورنمنٹ کے حوالے سے جو دوسری بات اس کے اندر میرے خانم میں ایک بڑا ایمپورٹر دیکھ جانا چاہیی دیش سن پاکستان کو بھی ساتھ رکھ اور تمام موالک جن کے اندر جو بڑے موالک ہیں اور دنیا میں جن کی ڈرث ہے اس میں بشمول پاکستان کے ان کا ایک وفت دیجیں اور میرے ایک کنٹرول رول اور ریڈکشن رول جی کرنا چاہیے اور دوسری بات کچھ دونوں موالک کی طرف سے بھی لیٹر مہیا بھی کیا جا سکتے ہیں ایرانی حکومت یہ کہ سکتی ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کی ایمیسی کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے بٹ ایمیسی کو آندہ اس قسم کے باقیات نہیں ہوں گے اور دوسری جو ایمیسی کو ہوئے جو موالک ہوئے جو دونی طرح سے اتنی زیادہ سخت پوزیشن لگی ہے دونیا میں کوئی ایسی دنیا آپ کہیں آپ کہیں کہ ایسی پہ قدار عدا کر لیکن ویسے میں بتا آپ دیکھ رہے ہیں جو الائیز کوئیت ہے یو ایمیسی سودان ایک بیرین سودی ایرانی سودی ایرانی بیرین ایرانی سودی ایرانی بنای ایرانی سودی ایرانی لیے جو کہ جن ایرانی ایرانی پاکستان کا رول اس میں چاہی کیونکہ موزی پاکستان کی کی سیچ سیچویشن ہے پاکستان غیر جانب دار تو آیی یہ بیس موزی پاکستان کیا کرنا ہو لیکن پاکستان ایک اصولی موکف اختیار کرے گا سب سے بڑا پہلا موکف تو یہ کہ جو نرونی دیشت گردی کے خلاف جو آپ اس کے مطابق ریاست کو یہاں خاصل ہے آپ یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ آج شیعہ مولویوں کو کل سنی مولویوں کو اس بنیاد کے اوپر آپ ان کے خلاف کروائی نہ کریں کہ ان کا تعلق کسی ریاست کے ساتھ ہے جو اس ملک کے کابل قبول کل آپ پاکستان میں ایک مثال شطہ ہے کہ ایک شیعہ مولوی کسی دشت گردی کے باقی میں نظر آتے ہیں آپ خلاف کاروائی کرتے ہیں اور کل آپ سفادت خانے کے خلاف آگ لگا دی جاتی ہے اور تمام جو آپ کے جو لوگ ہیں ان کے دیکھیں یہ اس طرح کی جو حکومتوں کو یہ تسلے خود کرنے پڑیں گ اور یہ بات سمجھ بھی پڑے گی کہ یہ صرف ان دونوں ممالک کے تسلے ان دونوں ملکوں تک نہیں رہیں گے یہ تسلے تمام اسلامی ممالک تک پہنچیں گے اور ایک دفعہ یہ شروع ہو گئے تو اس کو روکنا نہ ایران کے ساتھ بھی اور سعودی عربیہ کے ساتھ لیکن اگر ایک ملک پارٹی بن جائے تو وہ میڈییشن کا رون ادا نہیں کر سکتا پاکستان گو ٹو ہمارے امیسریز جائیں فارن منسٹر جائیں پرائم منسٹر خود انوان ہو اور میرے خیال میں ان کو چاہیے بیسے بھی اسلامی کانسٹ اس میں یہی ہے کہ دو اگر بھائی آپس میں لڑیں تو آپ اس کے اندر داخل ہو جا امریکہ ان کو ڈکٹیٹ کرے اور وہ ان کو ڈاؤڈ کرتے رہے ہمیں بد سنسیریٹی ان کو میں نے اگلے دن یہ سینٹ میں بھی پوائنٹ ریز کیا اور میں یہ پانچھے دن کی بات میں نے یہ کہا کہ پاکستان کو اکلیدی رول ادا کرنا چاہیے یہ پولرائیزیشن نہیں تھی اور اس کے امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے اور پوری پورس دنیا کو ایکٹیویٹ کرنا بڑا ضروری اور اس فورم سے بھی ہمیں ان کو اکٹھا کرنا اور ماضی نیا ایکزامپل موجود ان کا پہلے تو انہیں پہلے آنا تھے اس ہفتے جمعیات کو آنا سعودی رکی پاکستان سعودی سمجھتے ہیں اور ان سے جب آپ بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایران نے ایک سیریہ کے اندر کیوں یہ کر رہے ہیں عراق کے اندر سمجھ جنگ تو یہ ایران کو سمجھ جنگ والی بات ہے کہ آپ ان ملکوں کے اندر ان کے اپنے حالات پر چھوڑیں وہ خود ریجیم چھوڑیں سعودی عربی کو بھی یہ بتانے کی بات ہے کہ آپ یہ سعودی بات 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 سوڑی سوڑی ایرابیہ کی ان ڈیمانڈ کو کسی کس ہنڈل کرتی ہے اور ان ڈیمانڈ کو ہنڈل کرنے کے بایے سے پاکستان کا کیا پیش انیشیٹیو ہوتا ہے تو میرے خواہد میں لیشتان انڈر ایچ میرے دی سعودی کلاؤڈ ویزاوی پاکستان کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے ایک بڑے قریبہ بڑے قریبی تلقات رہے ہیں بڑے دریلہ تلقات ہے تو اس کی وجہ سے کبھی بھی ایسا بات نہیں آیا کہ سعودی ایرابیہ کو ہم نے نہ کہنے میں جیتی دشماری ہم نے اس وقت محسوس ہوگی ان کی ایکسپیکٹیشنز تو یہ ہوگی لیکن ہماری رسپانس کیا ہونی چاہیے ہماری رسپانس کیا ہونی چاہیے کہ سعودیوں کو ہم بتائیں کہ ہم آپ کے لیے زیادہ مفید تب ثابت ہوں گے کہ اگر ہمارا ان کے ساتھ بھی کچھ لے جانو اور ہم ان کو ایرانیانز کو کنونس کریں گے اور یہ ایک کوشش ہوگی کہ آپ کی جو ڈیمانڈ ہیں ان کو ایڈریس کیے جائے اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ آپ ایڈریس کریں وہ ہم تب ہی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک نیوٹرن لائن کے اوپر آگے ہیں یہ بہت آہم نکتہ اٹھائے وقت میرا قتمہ کے بہت شکریہ دکٹر آپ کا ڈکٹر ماری صاحب ہم نے ہمیں جائنٹ کیا تھا خوشید کسوری صاحب نے ہم سے اوکے کیا تھا کہ وہ آئیں گے لیکن وہ نہیں آسکے بتائیں کہ ان کی طرف سے کہ وہ مسروف ہیں نہاں وہ آن لائن نہیں آسکے بارکے ہم نے دو آہم ایشیوز کو ڈسکس کیا ٹیک آویز یہ ہے کہ جو مہرین سے آج کی نیچے اس میں ان کا یہ استدلال ہے کہ جو پٹھان کورٹ اے بیس کا حملہ ہے وہ متاثر نہیں کرے گا پارک انڈیا تعلقات کی بہالی کا جو عمل شروع ہوا ہے ہارٹ آف ایشیا سے اور اس کے بعد بلکہ کلائمٹ چینڈ کی کونفرنس پیرنس میں اس کی پیدا ہوئی اور پچھے دیسمبر کو ان کے استدارے کے نہیں کرے گا اور ساتھ ساتھ بھارت کو بھی سوال سرچنگ کرنے کے ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہوا ہے کہ اس طرح کا اٹھائک ہوا ایک بڑی سٹریٹیجک اہاں بیس ہے جیسے جنرل کریم صاحب نے بتایا اور سعودی عرب اور ایران کے درمین پاکستان سمیت جو ایسی کی جسنے رکن ممالک عالم اسلام کے ان کو قلیدی کردار ادا کرنا چاہیے پاکستان کے لیے بیس میں ایم باتایا گیا اگر آگے بڑھیں گے تو دونوں عام ممالک کو ان کی روابیت کی بہانی میں عام کر سکتے ہیں رام سرچنے میں نشید کہتے لیں کہ فیس بک اور فیٹر کے اپنی رائے سے دونوں آج دیکنشرا زندگری تو کل دات آٹھ بچ کا پانچ پر پر آف سے دوبارہ ملکات ہوگی رام سرچنے کے پلاتفرم سے سب تک کے لیے سید انوار الحزم اور پوری پرشن ٹیم کو اجازت دیجئے آنے کے بعد